نائنٹین فورٹین آٹومن ایمپائر کے خلاف ورلڈ وار میں کیسے بھیجا جائے گا یہ وہی انڈینز ہیں جن کے لئے انگریزوں نے کلپز اور ہٹیلز کے پاہر کلک رکھا تھا کہ ڈاگز اور انڈینز آر نوٹ آلاؤڈ اب وہی انڈینز انگریزوں کی شدید ضرورت بن چکے تھے تو یہاں انگریز ڈیسیپشن پالیسی یوز کرتے ہیں اور مسلمانوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ورلڈ وار ون میں ہمارا ساتھ دیں گے تو آٹومن ایمپائر کو جنگ جیتنے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور مسلمانوں کی خلافت کو ایز ایٹیز چلنے دیں گے مسلمان انگریزوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایونچلی نومبر نائنٹین ایٹین میں آخر کار آٹومن ایمپائر کو شکرست ہو جاتی ہے اب کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ تب آتا ہے کہ جب جنگ جیتنے کے بعد بلٹیش اتھارٹیز اپنے وعدے کے خلاف آٹومن ایمپائر کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتی ہے مسلمان اس دھوکے سے ٹریگر ہو کے خلافت سسٹم کو بچانے کے لیے انڈیا کی سب سے بڑی تحریک تحریک خلافت شروع کر دیتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہندو لوگ بھی اس مومنٹ میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں جنہیں گاندھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں انگریز اس سیچویشن سے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی پریشانی میں وہ انڈیا میں راولٹ ایکٹ لگا دیتے ہیں جس میں انڈینز کو بنا کسی عدالتی کاروائی کے صرف شک کی بنیاد پر گولی مارنے کا حکم دے دیا جاتے ہیں اپریل 1919 میں جلیاں والا باغ امریت سر میں ایک جلسے پہ فائرنگ کر گیا انگریزوں نے بارہ سو سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا اور اس جیسے کئی چھوٹے بڑے انسیڈنٹس انڈیا میں بہت عرصے تک چلتے رہے ہیں 1923 میں مصطفیٰ کمال عطا تورک نے اناؤنس کر دیا اور خلافت سسٹم ویسی ختم ہو گیا اور ساتھی طریقے خلافت بھی ایک بار پھر سے انسٹیبلیٹی کا وقت گزرتا رہتا ہے اور 1928 میں سائمن کمیشن انڈیا میں آتا ہے اور اپنے لاوز کو انڈیا میں ایمپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے جسے شدید آپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈیا میں جس کو انگلیش کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا وہ بھی انگلیش کا ایک سینٹینس رٹ چکا تھا جو تھا سائمن گو بیک انگریزوں نے اپنا پورا زور لگا لیا اس کمیشن کے اجنڈا کو کامیاب کرنے کے لیے لیکن ایک سال بعد 1929 میں ناکام ہو کے واپس چلا جاتے ہیں اب سین کچھ ہی ہوا کہ انڈیا نیشنل کانگریس اور بریٹش گورنمنٹ صرف ہندو رائٹس کی بات کرنے لگ گئی تھی اور مسلمانوں کو بالکل کونے میں لگا دیا گیا تھا اس وقت پہ قائد اعظم حمد علی جناہ کھڑے ہوتے ہیں اور بریٹش گورنمنٹ اور انڈیا نیشنل کانگریس کو اپنے فیموس چودہ نقاط پریزنٹ کر دیتے ہیں جس میں سیپریٹ الیکشنز مسلمانوں کی سیفٹی اور اسیمبلیز میں ون تھرڈ ریپریزنٹیشن جیسی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں ان میں سے کچھ ڈیمانڈز تو مان لی گئی لیکن زیادہ تر کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا لیکن قائد اعظم کو پتا تھا کہ ان کی ڈیمانڈز کا مقصد اور اس کی اصل اہمیت کیا ہے اور یہاں سے ٹو نیشنز تھیوری کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے خواب نے دنیا کا نقشہ بدل دیا